وَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ اِذَا كَانَتِ اَوْلَادِ الْبَنَاتِ بُطُونٌ مُقْتَلِفَةٌ يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَىٰ أَوَّلِ بَطْنِ اِسْطَلَفَ فِي الْأُصُولِ ثُمَّ يَجْعَلُ الذُّكُورَ طَائِفَةً وَالْإِنَاسَ طَائِفَةً بَعْدَ الْقِسْمَةِ بھئی گزشتہ سبق میں کونسی مثال کی تھی ہم نے بھئی گزشتہ سبق میں مثال نمبر 115 کی تھی ہم نے بھئی ذرا اس صورت کو دوبارہ دیکھ لیں بھئی بھئی اس میں یہ مثال نمبر 115 میں چھٹی پشت زندہ تھی اور اس چھٹی پشت میں آپ دیکھیں تو تین بیٹے ہیں اور نو بیٹیاں ہیں بھئی چھٹی پشت میں دوسرے نمبر پر بھی بیٹا ہے چوتھے پر بھی اور ساتھویں پر بھی اور امام محمد رحم اللہ جو ہیں ان کا طریقہ کیا تھا کس طرح تقسیم کیا جائے گا مال وراست اصول کو دیکھیں گے بھئی اصول کو اصول میں جہاں اختلاف آتا ہے مذکر اور مونت ہونے میں تو وہاں پر مذکر جتنے مذکر ہیں ان کی وہ الگ جماعت بنا دیتے ہیں اور جتنے مونت ہیں ان کی الگ جماعت اور ان کو جو جو حصہ ملے وہ مطلب پوری جماعت کا شمار کیا جاتا ہے کہ پوری جماعت کا یہ حصہ ہوا دوسری جماعت کا یہ حصہ ہوا پھر اس کے بعد نیچے جون جون نیچے جائیں تو تذکیر و تانیس کا جہاں اختلاف آئے گا پھر نیچے جماعت بنتی چلی جائے گی اور ایک دفعہ جو جماعت بن گئی دوسری جماعت سے علیدہ ہو گئی تو وہ نیچے بھی پھر الگ ہی اس کی تقسیم کا عمل چلے گا دوبارہ پھر دوسری جماعت کے ساتھ اسے نہیں جوڑنا بڑی اور اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ بیٹیوں کو پہلی پشت میں نو ملے تھے اور بیٹوں کو چھے اور پھر تیسری پشت میں جا کر بیٹیاں ان نو بیٹیوں کی جو آگے اولاد تھی اس میں چھے بیٹیاں تھیں اور تین بیٹے تھے تو تین بیٹے بھی چھے بیٹیوں کے برابر ہوئے اور چھے بیٹیاں بھی ہیں تو گویا بارہ بیٹیاں ہیں اور بارہ عدد رؤوس ہوا اور ان کو حصہ ملا تھا نو تو اب نو بارہ کے اندر پورا تقسیم نہیں ہوتا تو پھر کیا کیا تھا ہم نے عدد رؤوس اور حصے میں نسبت دیکھی تھی تو نو اور بارہ میں توافق کی نسبت تھی دونوں تین سے تقسیم ہو جاتے ہیں تو تین سے عدد رؤوس یعنی بارہ کو تقسیم کیا تو چار آیا اس چار سے پھر ہم نے اصل مسئلہ کو بھی ضرب دی تھی اور ان کے جو سہام بن رہے تھے ان کو بھی ضرب دی تو بیٹیوں کا حصہ جو ہے وہ چھتیس بن گیا تھا پہلی پشت میں اور تین بیٹوں کا حصہ جو ہے وہ چوبیس بن گیا تھا وہ ہی پھر آگے دیا تو تیسری پشت میں تین بیٹے تھے اور چھے بیٹیاں بیٹیوں کے اندر نیچے بھئی تو وہاں وہ اٹھارہ تقسیم کیا اور اٹھارہ بیٹیوں کا حصہ ہوا اٹھارہ بیٹوں کا دوسری طرف جو تین بیٹے تھے پہلی پشت میں ان کے نیچے تیسری پشت میں آتا دو بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا تو ان وہ دو بیٹیوں کی جماعت بن گئی چوبیس میں سے آدھا یعنی بارہ ان کو دے دیا اور بارہ بیٹے کو دے دیا اور پھر اسی طرح یہ تقسیم کا عمل نیچے تک چلتا رہا جہاں جہاں اختلاف آتا رہا اور اس کے مطابق پھر ہر ایک کا حصہ نکل آیا لیکن مختلف ہے دیکھئے بھئی کسی بیٹی کا ایک حصہ ہے چھٹی پشت میں کسی کا تین ہے کسی کا چھے ہے اور کسی کا بارہ ہے وغیرہ بھئی یہ طریقہ ہے امام محمد رحمہ اللہ کا زویل ارخام میں تو معلوم ہوا امام محمد رحمہ اللہ زویل ارخام میں اصول کے اندر ان کی صفت کا اعتبار کرتے ہیں بھئی مذکر اور مونس ہونے میں اور پھر اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا بھئی اگر فرض کرے ہمارے پاس یہ دوسری پشت ہوتی دوسری پشت میں بارہ بیٹیاں ہیں سب بیٹیاں ہیں بھئی تو یہاں تقسیم کس طرح کرتے جو آخری تین ہیں بیٹوں کی بیٹیاں وہ ہیں پوتیاں اور باقی ہیں نواسیاں اور پوتی تو زویل فروض میں سے ہے اس کا تو حصہ مقارر ہے باقیدہ تو اور دوسری طرح نواسیاں وہ زویل ارخام ہیں اور زویل ارخام کو مال تب دیتے ہیں جب زویل فروض یا عصبات نہ ہو تو یہاں پھر وہ تین پوتیاں جو ہیں انہی کو سارا مال مل جانا تھا اور پوتیاں دو یا زیادہ ہوں تو ان کو کتنا ملتا ہے سلوسان سلوسان ملنا تھا لیکن آگے عصبہ کوئی نہیں تھا پھر باقی نے بھی اسی پر رد ہونا تھا تو اس لئے مسئلہ ہی کس سے بنایا جائے گا پھر تین سے بھئی تین حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک پوتی کو مل جاتا بھئی اس سے نچلی پشت میں اگر آئیں تو اس میں پھر چوتھی پشت میں جو پوتیوں کے نیچے ہیں دو بیٹیاں اور ایک بیٹا پوتیوں کی نیچے کیا ہیں دو بیٹیاں اور ایک بیٹا یہ ہیں وارث کی اولاد پوتی کے اولاد ہے نا پوتی وارث ہے تو یہ وارث کی اولاد اور اس طرف والے جو بیٹیوں کے نیچے ہیں یعنی بیٹیوں کے جو نواسے نواسیاں ہیں وہ کس کی اولاد ہیں وہ نواسے نواسیوں کی اولاد ہیں تو ضویل ارخام کی اولاد ہوئے بھئی تو ایک طرف وہ وارث کی اولاد ایک طرف وہ ضویل ارخام کی اولاد تو کون اولا ہے وارث کی اولاد جس چنانچے چور تیسری پشت میں بھی وہ دو بیٹیوں اور ایک بیٹے ان کو مال مل جانا تھا اور مسئلہ چار سے بن جاتا باقی نو بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ محروم ہو جاتے بھئی اس سے نیچے چوتھی پشت میں آئے بھئی تو چوتھی پشت میں اب یہ جو بارہ کے بارہ ہیں یہ سب ضویل ارخام کی اولاد ہیں کیونکہ تیسری پشت میں کوئی وارث نہیں سب کیا ہیں سب ضویل ارخام ہیں البتہ ان میں سے پھر تین وارث کی اولاد تھے اور تین اور باقی نو ضویل ارخام کی اولاد تھے لیکن چوتھی پشت میں آکر اب سارے ضویل ارخام کی اولاد ہیں کیونکہ تیسری پشت میں کوئی بار اس میں یہ سب زویلہ رخام ہیں تو یہاں آکر پھر تقسیم ان میں کسی طریقے کے مطابق ہوتی جو تفصیلی طریقہ بیان گوا امام محمد رحمہ اللہ کا سورت سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو دیکھیں یہی بیان کر رہے ہیں کتاب پر دیکھیں وَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اِذَا كَانَ فِي أَوْلَادِ الْبَنَاطِ بُطُونٌ مُفْتَلِفَتٌ اور اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جب بیٹیوں کی اولاد میں مختلف پشتیں ہوں مختلف پشتیں ہوں يُقَصَّمُ الْمَالُ عَلَى أَوْلِ بَطْنِنِ اختلاف فی الْعصول تو تقسیم کیا جائے گا مال پہلی پشت میں پہلی اس پشت میں اختلاف فی الْعصول جس میں اختلاف آیا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی جہاں بھئی يُقَصَّمُ الْمَالُ عَلَى أَوْلِ بَطْنِنِ مال کی تقسیم ہم نے کہا شروع کی تھی اولاً صورت کہاں سے بنانا شروع کر دی پہلے کچھ سے بنانا شروع کر دی کیوں پہلے میں کیوں کر دی تقسیم شروع کیونکہ وہی پر اصول مختلف ہو گئے تھے تین بیٹے تھے اور نو بیٹیاں تھی اس لئے وہی سے تقسیم شروع کر دی اگر اس میں ساری بیٹیاں ہوتی یا سارے بیٹے ہوتے تو پھر یہاں تقسیم کا عملنا شروع کرتے اس سے نیچے جہاں مختلف ہوتے وہاں تس سے تقسیم کا عمل شروع کرتے تو یہی بات کا بیان کر رہے ہیں کہ اداکان اپی اولاد بناتی بطونوں مختلفتوں جب بیٹیوں کی اولاد میں مختلف پوچھتے ہوں تو یقسم المال على اول بطن تو تقسیم کیا جائے گا مال کو على اول بطن اختلافہ پہلے اس بطن میں ہی جس میں اختلاف آیا فی الاصول کس کے اندر اصول بھئی یہ تقسیم کس میں کر رہے ہیں چھٹی پوچھت میں تقسیم کر رہے ہیں مختلف اور بطون مختلف ہے نا کتنی پوچھتا یہ چھٹی تو مختلف پوچھتے ہیں تو مال کو تقسیم کیا جائے گا کس میں جہاں اول بطن میں اختلاف آ جائے اصول کے اندر اوپر اب چھٹی پوچھتے اوپر سارے اصول ہیں تو پہلے پوچھت جس کے اندر اختلاف آ جائے اصول کے اندر اور کہاں پہلے مرتبہ اختلاف آیا تھا پہلے پوچھت میں آیا تھا ثُمَّ يُجْعَلُوا ذُكُورُ طَائِفَةً پھر بنا دیا جائے گا ذُكُور جو مذکر ہیں ان کو طائفةً ایک جماعت بنا دیا جائے گا ثُمَّ يَجْعَلُوا ذُكُورَ طَائِفَةً پھر وہ بنا دیتے ہیں ذُكُور کو ایک طائفہ وَلْإِنَا سُطَائِفَةً بعد القسمتی اور ایناس کو مونس کو ایک جماعت بنا دیتے ہیں بعد القسمتی تقسیم کے بعد جیسے ہم نے کیا تھا بھئی پہلے کشت میں نو بیٹیاں تھی تو ساری کو ایک جماعت بنا کر ان کے نیچے ہم نے نو لکھا تھا بیٹے تین تھے پہلی کشت میں تو تینوں پہ ملا کر ایک جماعت بنا دی اور ان کو جو حصہ ملا تھا چھے وہ اکٹھا لکھتی ہے ان کے نیچے فَمَا أَفَابَتْ دُكُورُ يُجْمَعُوا وَيُقَسَّمُ عَلَى آلَى الْخِلَافِ پس وہ جو پہنچے مزکر کو اس کو جمع کیا جائے گا یعنی پوری جماعت کو جو ملا وہ سارا جمع کر لیا جائے گا ہر ہر فرد کے حصے کو وَيُقَسَّمُ عَلَى آلَى الْخِلَافِ اختلاف آئے گا جیسے بیٹیاں نو تھی پہلے پشت میں اس کے نیچے پھر کیا تھی دوسری پشت میں تین نقشے پر نظر ہے دوسری پشت میں بیٹیوں کے نیچے صرف دیکھیں بیٹیوں کی الگ جماعت بن چکی نو بیٹیاں ان کے نیچے دوسری پشت میں دیکھیں کوئی اختلاف آیا لہذا یہاں بھی تقسیم نہیں کریں گے پھر اس سے نیچلے پشت میں آئے تو وہاں پر اختلاف آیا چھے بیٹیاں ہیں اور تین بیٹے ہیں تو یہ باقی پشتیں ان سے نیچے ہیں یہ ان کیا ہیں باقیوں سے اوپر ہیں تو کہتے ہیں ان کی اولاد میں پھر جو ایک جماعت بن گئی اس جماعت میں جو سب سے اوپر والے ہیں جن میں اختلاف آ رہا ہے پھر وہاں پر کیا کیا جائے گا مال کو تقسیم کیا جائے گا بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھر ان کی اولاد میں دیکھو تیسری چوتھی پانچویں پشت سب میں اختلافات چلے جا رہے تھے لیکن سب سے اوپر والا ان میں سے کون سا ہے تیسری پشت والا بھئی تو لہذا اس پر مال تقسیم کیا جائے گا یہ معنی ہے بھئی اور تقسیم کیا جائے گا مال کو اوپر والے اختلاف پر جو ان کی اولاد میں واقع ہوگی یعنی جو ان کی اولاد میں آگے سب سے اوپر یعنی سب سے پہلا جہاں اختلاف آئے گا وہیں پھر اور تقسیم ہوگی اور اسی طرح جو پہنچے جو معنیس کو پہنچے بھئی اس میں بھی اسی طرح عمل ہوگا اور اسی طرح عمل کیا جائے گا یہاں تک کہ عمل انتہا کو پہنچ جائے اس صورت میں جیسا کہ انہوں نے آگے نقشہ دیا ہوا ہے اور جو آپ بنا چکے ہیں بھئی آگے دیکھئے بھئی وَكَذَلِكَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَأْخُذُوا الصِّفَةَ مِنَ الْأَصْلِ حَالَ الْقِسْمَةِ عَلَيْهِ وَالْعَدَدَ مِنَ الْفُرُوعِ اور اسی طرح امام محمد رحم اللہ صفت لیتے ہیں اصل سے حال القسمت علیہ اس پر تقسیم کے حال میں وَالْعَدَدَ مِنَ الْفُرُوعِ اور عدد لیتے ہیں فروع سے کما اداد تارا کا جیسے کہ چھوڑا کسی شخص نے اِبْنَئِ بِنْتِ بِنْتِ بِنْتِينَ بَحِ بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کی دو بیٹے بَحِ یعنی نواسی کے دو نواسے ہیں نواسی کے دو نواسے ہیں وَبِنْتَبْنِ بِنْتِ بِنْتِينَ بَحِ اور بیٹی کی بیٹے کی بیٹی یعنی نواسی کی پوتی وَبِنْتَ بِنْتِ بِنْتِينَ بَحِ یہ کیا ہے نواسے کی دو نواسیاں بِحَادِ ہی صورتی اس صورت کے اندر بھئی صورت بنائیے بھئی مثال نمبر 116 بھئی مثال نمبر 116 اسی طرح میت بنائیے تین بیٹیاں الگ الگ لکھئے میت کے نیچے بھئی بِنْتُن 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 جلدی لکھئے میں بنواتا ہوں نقشہ بھئی تین بیٹیاں بنا لی بھئی اچھا پہلی بیٹی کے نیچے لکھئے بِنْتُن پھر لکھئے دوبارہ بِنْتُن پھر اس کے نیچے لکھئے اِبْنَانِ اِبْنَانِ کتنے پشتیں بن گئیں چار پشتیں بن گئیں تین پشتوں میں بیٹی 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 ہے اور چوتھی میں دو بیٹے ہیں اگلی بیٹی کے نیچے آئیے بھئی اس کے نیچے لکھئے بِنْتُن اس سے نیچے لکھئے اِبْنُن اس کے نیچے لکھئے بِنْتُن اس سے اگلی آخری بیٹی کے نیچے لکھئے اِبْنُن اس کے نیچے لکھئے بِنْتُن اور اس کے نیچے لکھئے بِنْتَانِ اب کیا کیا جائے گا بھئی امام یوسف رحم اللہ کے مطابق مال کس طرح تقسیم ہوگا سب سے نیچے والی پوشت زندہ ہے یعنی چوتھی پوشت دو بیٹے ہیں اور تین بیٹیاں ہیں اور ہر بیٹا کتنی بیٹیوں کے برابر دو بیٹیوں کے برابر تو گویا کل کتنی ہو گئیں دو بیٹے ہیں تین بیٹیاں ساتھ ہو گئے ساتھ حصے تو ساتھ سے ان کے نزدیک مسئلہ بنے گا اور ہر بیٹی کو ایک ایک ملے گا اور بیٹے کو دو دو تو بیٹوں کا حصہ کتنا ہو جائے گا چار اور بیٹیوں کا تین یہ امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں وہ عبدان کا اعتبار کرتے ہیں جبکہ امام محمد رحم اللہ وہ کس کا اعتبار کرتے ہیں اصول کا اعتبار کرتے ہیں جہاں اصول میں اختلاف آئے گا وہیں پر وہ مال کی تقسیم کا عمل شروع کر دیں گے بھئی حصے بنانا شروع کر دیتے ہیں اور لیکن پھر یاد رکھئے صفت کا تو وہ اصول کا اعتبار کرتے ہیں اور عدد وہ فروع سے لیں گے کس سے لیں گے جس کی دو اولاد ہوں گی اوپر جہاں تقسیم کرنے لگے وہاں یوں سمجھیں گے یہ دو ہیں کیا سمجھیں گے یہ دو ہیں دیکھئے نقشے پر اب آئیے ذرا بھئی پہلے پشت میں تین بیٹیاں ہیں یہاں تقسیم کا عمل شروع نہیں ہوگا نیچے اس سے آئیے دوسری پشت میں کیا ہے دو بیٹیاں اور ایک بیٹا لیکن یہ جو پہلی بیٹی ہے پہلے نمبر والی میں دوسری پشت کے اندر اس کے نیچے دیکھو فروع میں کتنی اولاد ہے دو بیٹی ہے بھئی پہلے نمبر پر جو بیٹی ہے دوسری پشت میں اس کے نیچے سب سے نیچے اس کے کتنے اولاد ہے دو بیٹیں اس کے ہیں تو یہاں سے امام محمد رحم اللہ عادت لیں گے یہ دو ہیں تو معلوم ہوا یہ دوسری پشت والی بیٹیاں یوں سمجھو دو ہیں کتنی ہیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے عادت فروع سے لیں گے تو یہ دو بیٹیاں ہو گئی سمجھو اور ایک ساتھ والی بھی دوسری پشت میں اس کے ساتھ جو ہے ایک اور بیٹی تو گویا کتنی بیٹیاں ہو گئیں یہاں تین بیٹیاں ہیں اور ابنون سب سے آخر میں دوسری پشت کے اندر اس ابنون کے سب سے نیچے کتنی اولاد ہے دو بیٹیاں ہیں تو یوں سمجھو یہ ایک بیٹا اس وقت یہاں نہیں ہے بلکہ دو بیٹے ہیں تو یہاں دوسری پشت میں گویا تین بیٹیاں ہو گئیں اور دو بیٹے تین بیٹیاں اور دو بیٹے تو کس سے بنائیں گے بھئی تقسیم عادت سے کس عادت سے مسئلہ بنائیں گے سات سے کیونکہ دو بیٹے کسی بیٹیوں کے برابر چار بیٹیوں کے برابر اور تین بیٹیاں بھی ہیں چار اور تین ساتھ ساتھ سے مسئلہ بنائیے بھئی ساتھ سے مسئلہ بنائیے دونوں بیٹیوں کے نیچے لکیر کھینچ کر اُس کے نیچے تین لکھ دی کیونکہ ایک جماعت بنا دیتے ہیں امام محمد رحمت اللہ جو ایک جیسے ہوتے ہیں اُن کی جماعت دونوں بیٹیوں کے نیچے تین لکھ لیا بھئی اچھا بیٹے کے نیچے کیا لکھیں گے چار بھئی مسئلہ کس سے بنا ہے ساتھ سے صورت بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھئی صفت کا اصول کی صفت کا اعتبار کرنا ہے مذکر و محنس ہونے کا اور عدد کہاں سے لینا ہے فروع سے عدد لینا ہے بھئی اس سے پیچھے جو ہم نے مسئلہ کیا تھا مثال نمبر 115 بھئی اس میں سب کے نیچے ایک ایک اولاد تھی اگر وہاں بھی کسی کے نیچے دو اولادیں ہوتی ہیں تو وہاں بھی مسئلہ مختلف ہو جاتا تو یہاں بعض کی دو اولاد ہیں تو وہاں اصول کوئی سمجھیں گی گویا دو ہیں اس کے بعد اب آئیے بھئی بھئی بیٹے کے نیچے آگے کوئی چلے وہ کس یہ اچھا بیٹیوں کو کتنا ملا اس سے نیچری پشت میں آئیے یعنی تیسری پشت میں تیسری پشت کے اندر آپ دیکھئے یہاں بیٹیوں کے نیچے ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا آپ پھر کیا کریں گے مال کو تقسیم کریں گے کس طرح تقسیم ہوگا یہ شاہ باش یہاں چار حصے ہوں گے بیٹے کے نیچے ذرا دیکھو کتنی اولاد ہے ایک تو بیٹا ایک ہی ہے بیٹی کے نیچے کتنی اولاد ہے دو بیٹے ہیں تو بیٹی گویا دو بیٹیاں ہیں بھئی تو دو بیٹیاں ہو گئی ایک بیٹا ہو گیا اور بیٹا کتنے کے برابر ہوتا ہے دو بیٹیوں کے برابر تو دور دو چار تو یہاں عادت رؤوس ہے چار اور حصے کتنے مل رہے ہیں تین تو کیا رہی ہے قصر آ رہی ہے اور پھر چار جو عادت رؤوس ہے اور تین جو حصے میرے ان میں نسبت دیکھی تبایم کی تو عادت رؤوس سے اصل مسئلہ کو ضرب دے دیں گے بھئی تو اوپر سات کو ضرب دی دی دیئے چار سے سات چوکے اٹھائیس تو سات کے آگے تصدیقی تا لکھئے اور اس پر اٹھائیس لکھ لیجئے بھئی اٹھائیس اچھا اوپر بیٹیوں کو بھئی کتنا حصہ ملا تھا تین اس کو بھی چار سے ضرب دی کتنا بن گیا بارہ ہو گیا بھئی بارہ تین ضربے چار برابر ہے بارہ یہ بیٹیوں کے نیچے لکھ لیں بھئی تاکہ آپ کو بھی یاد رہے کہ یہاں کس طرح بارہ ہوا بھئی اچھا بیٹے کے نیچے کتنا لکھا تھا چار اس کو بھی چار سے ضرب دی تو سولہ ہو گیا بھئی سولہ اچھا اب بیٹیوں کا حصہ ہوا بارہ اس بارہ میں سے نیچے کتنے ہیں ایک بیٹا ہے اور دو بیٹیاں بیٹا بھی کتنے کے برابر دو بیٹیوں کے برابر گویا چار بیٹیاں ہیں ایک طرف بھی دو بیٹیاں دوسری طرف بھی دو بیٹیاں تو بارہ ان میں آدھا آدھا تقسیم ہوگا تو بیٹی کے نیچے کیا لکھیں چھے اور بیٹے کے نیچے بھی چھے اب اس کے بعد نیچے آئے اس سے تو وہی بیٹی کے نیچے جو چھے لکھا ہے وہ اس کے نیچے جو دو بیٹے ہیں ابنانی سب سے نیچے اس کو وہی اپنے اصل کا حصہ چھے مل جائے گا اور تیسری پشت میں جو ابن ان کو چھے ملا تھا وہی اس کے نیچے جو بیٹی ہے اس بیٹی کو چھے مل جائے گا سب سے نیچے بھئی دوسری طرف بھئی دوسرے پشت میں جو بیٹا آیا تھا اس کو کتنا ملا تھا سولہ وہی سولہ سب سے نیچے اس کی جو دو بیٹیاں ان کو مل جائے گا کیونکہ آگے کوئی تقسیم نہیں ہے تو دو بیٹوں کو کتنا ملا چھے بیٹی کو چھے اور پھر آگے جو دو بیٹیاں ہیں ان کو سولہ بھئی یعنی ایک ایک کو آٹھ آٹھ بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی یہ امام محمد رحمہ اللہ کا طریقہ ہے بھئی دیکھئے اب دوبارہ کتاب پر وَكَذَلِكَ مُحَمَّدٌ رحمہ اللہ تعالی يَأْخُدُ الصِّفَتَ مِنَ الْأَفْلِ حَالَ الْقِسْمَتِ عَلَيْهِ اور بھی طرح امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک يَأْخُدُ الصِّفَتَ مِنَ الْأَفْلِ صفت لے گا بھئی وہ صفت لے گا کس سے؟ اصل سے حال الخسمت علیہ اس پر تقسیم کے وقت وَالْعَدَدَ مِنَ الْفُرُوعِ اور عدد کس سے لے گا؟ فُرُوع سے کَمَا اِذَا تَرَقَ بْنَي بِنتِ 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 وَبِنتَ بَنِ بِنتِ بِنتِ وَبِنتِ بِنتِ 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 بِحَادِهِ سُورَتِ اس صورت میں یہ جو نقشہ دیا ہوا ہے بھئی عِنْدَ عَبِي يُوسف رحمہ اللہ تعالی يُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَ الْفُرُوعِ اَصْبَاعًا بِعْتِبَارِ عَبْدَانِهِ امام یوسف رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک تقسیم کیا جائے گا مالک و فروع کے اندر اصباعا سات حصے کر کے بے عَبْدَانِهِ ان کے بدنوں کے عَبْدَانِهِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى اَعْلَ الْخِلَافِ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مال تقسیم کیا جائے گا عَلَى اَعْلَ الْخِلَافِ سب سے اوپر والے اختلاف میں سب سے اوپر کہاں اختلاف آیا تھا دوسری پشت میں پہلی میں اس لئے تقسیم نہیں دوسری پشت جہاں اختلاف آیا وہاں تقسیم ہوگا عَنِ فِي الْبَطْنِ ثَانِ یعنی کہ دوسری پشت میں اصباعا کتنے بھئی سات حصے بھئی بے اعتباری اصباع جماحہ صبح کی ساتویں حصے کو کہتے ہیں بے اعتباری عَدَدِ الْفُرُوعِ فِي الْأُصُولِ کسے اعتبار سے سات حصے بنیں گے بھئی بے اعتباری عَدَدِ الْفُرُوعِ فِي الْأُصُولِ اصول کے اندر فُرُوع کے عدد کے اعتبار سے بھئی اصول کے اندر فُروع کے عدد کا لحاظ رکھیں گے اربعہ تُو اصباعی ہی چار اصباع بھئی سات حصے کی ہے نا ہر ایک حصہ کیا ہوا سبوع ساتمہ حصہ تو چار اصباع لِبِنتِ بِنتِ مِنِ الْبِنتِ وہ کس کو مل جائے گا ان کو ملے گا بھئی لِبِنتِ بِنتِ بِنِ الْبِنتِ جو دو بیٹیاں ہیں سب سے نیچے ان کو کس نہ ملے گا اولاً چار ضربیں دینے سے پہلے بھئی نصیب جدی ہیمان اس حال میں کہ یہ ان کے جد کا حصہ ہے یا نصیب جدی ہیمان اس پر چاہے رفع پڑھ لیں نصب پڑھ لیں نصب پڑھ لیں تو حال بن جائے گا بھئی اور رفع پڑھ لیں تو بدل بنے گا یا مبتدہ کی خبر بن جائے گا وہ سلاست و اسبائی ہی اور تین صبح جو ہیں وہو نصیب البنتینی وہ کس کا حصہ ہے کس کی بات چل رہی ہے یہاں تک جو بات ہوئی وہ سمجھ بھی آئی کے نہیں آئی اچھا آگے سلاست و اسبائی ہاں اور تین صبح جو ہیں وہو نصیب البنتینی وہ دو بیٹیوں کا حصہ ہے کونسی دو بیٹیاں دوسرے پشت والی وہ ان کا حصہ ہے یقسموا على ولدائہما وہ ان دونوں کی اولاد پر تقسیم ہوگا اعنی فی البطن سالسی کس میں تیسرے پشت میں انصافاً آدھا آدھا نصف ہو لے بنتی بنی بنتی نصف اس کا کس کے لئے ہوگا جو سب سے نیچلے پشت والی ہے اس کا حصہ بن رہا ہے تقسیم اوپر کر رہے ہیں لیکن حصے یہ انہی نیچے والوں کے ہیں حصے وہ نیچے والوں کے ہیں تو حصے میں اس کو ذکر کر دیتے ہیں آدھا اس کا ہوگا لے بنتی 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 یعنی درمیان میں جو سب سے نیچے والی بیٹی ہے آدھا اس کو ملنا چاہیے تیم میں سے اور یہ کیا ہے نصیب ابیہا ان کے باپ کا حصہ ہے ان کا باپ کون تیسرے میں جو درمیان میں ابن آ رہا ہے یہ ان کا باپ اس کا حصہ ہے جو اس کو اوپر سے ملا ہے وَنِّسْفُ الْآخَرُ لِبْنَي بِنتِ بِنتِ الْبِنتِ اور باقی کا نصف یعنی دیڑھ وہ کس کو ملے گا جو شروع میں دو بیٹے ہیں سب سے نیچے نصیب امہما یہ کس کا حصہ ہے ان کے ماں کا حصہ بھئی صورت سمجھ میں آگئی وَتَصِحُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سَمَانِيَتِ وَعِشْرِينَ اور صحیح ہو جائے گا مسئلہ اٹھائیس سے وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَى اور امام محمد رحمہ اللہ تَعْلَى کا قول جو ہے اشہر الروایہ تینی عن ابی حنیفة رحمہ اللہ یہ دو روایتوں میں سے مشہور تر ہے امام آزم ابو حنیفة رحمہ اللہ امام ابو حنیفة رحمہ اللہ سے جو دو روایتیں ہیں جو دو روایتیں ہیں ان میں سے یہ مشہور تر قول ہے فِي جميعِ زویل ارحامی تمام زویل ارحام میں وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى اور اسی پر فتوہ ہے بھئی اچھا وچھلی بحالہ والمرہ واللہ علم بحقیقتی سلام